اسلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ گوشت کو آسانی کے ساتھ کیسے حضم کیا جا سکتا ہے عموماً عید الازہا کے موقع پر گوشت کی فاروانی ہوتی ہے اس لئے اس طےوا پر گوشت کھایا بھی جاتا ہے اور فریز بھی کیا جاتا ہے عید کے بعد سے ہی دافتیں شروع بھی ہو جاتی ہیں جن میں زیادہ تر ڈیشز گوشت پر ہی مشتمل ہوتی ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گوشت کھانا بری بات ہے بلکہ گوشت تو جسم میں پروٹینز کی مقدار فرام کرتا ہے جنہیں دوسری غزاؤں کے ذریعے حاصل کرنا ممکن نہیں مگر یہ ضرور ہے کہ گوشت کو اتدال میں رہتے ہوئے کھانا چاہیے ایک صحت مند انسان کو ایک دن میں ستر گرام سے زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف وہ کیا چیز ہے جو گوشت کو ہسانی سے حضم کرنے میں مدد فرام کرتی ہے تو سامعین کرام وہ چیز ہے سرکہ سرکے کا استعمال طبع اسلامی میں معروف رہا ہے میرا مطلب بازاری سرکہ سے بلکل نہیں جو عام ساشے میں چند روپوں کے عوض دستیاب ہے میرا مطلب قدرتی اور مفید سرکہ سے ہے جو سبزیوں اور پھلوں میں موجود اصلی سرکہ میں ہے سرکہ انبیاء علیہ السلام کو بھی بہت پسند تھا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکہ منگوایا اور اس کو کھانے لگے اور فرماتے رہے کہ بہترین سالن سرکہ ہے کیا ہی اندہ سالن سرکہ ہے جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر محتاج نہیں ہے سرکہ کے فوائد میں اہل طب لکھتے ہیں کہ یہ قبض کو دور کرتا ہے محلق عدویات کے ضرر کو دور کرتا ہے یعنی ان کے سائیڈ افیکٹس ختم کرتا ہے میدہ کی صفائی کرتا ہے بلگم کو دور کرتا ہے جنگ فورس کا حازمہ کرتا ہے شگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کا استعمال وزن گھٹانی کے لیے بھی انتہائی اثر رکھتا ہے اگر عید قربہ کے موقع پر گوشت کے ساتھ سیب یا انگور کا خالص سرکہ استعمال کیا جائے تو گوشت جلد حضم ہوگا اور اس کے مذر اثرات پیدا نہیں ہوں گے موسیقی موسیقی